بہت ہی بہترین اس کو تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے اور واقعہ یہ صحیح ہے کہ نوکہ نیزہ پہ بھی جا کر کے جو جنگ جیت لے اسے تاریخ ہے مثال تاریخ میں حسین ابن علید کہتے ہیں مہوے حیرت ہے زمانہ یہ اثر کس کا ہے مہوے حیرت ہے زمانہ یہ اثر کس کا ہے نوکہ نیزہ پہ جو گویا ہے وہ سر کس کا ہے مہوے حیرت ہے زمانہ یہ اثر کس کا ہے نوکہ نیزہ پہ جو گویا ہے وہ سر کس کا ہے اس طرف پیاس کے خیمے ہیں ادھر نہر فراد اس طرف پیاس کے خیمے ہیں ادھر نہر فراد آمدِ حری بتائے گی اثر کس کا ہے اس طرف پیاس کے خیمے ہیں اس طرف پیاس کے خیمے ہیں اس طرف پیاس کے خیمے ہیں ادھر نہر فراد آمدِ حری بتائے گی اثر کس کا ہے تو بولے اکبر کہ سینہ ٹوٹے گی جس دم رن میں جان ہی جاؤ گے سینے میں جگر کس کا ہے جان ہی جاؤ گے سینے میں جگر کس کا ہے بولے اکبر کہ سینہ ٹوٹے گی جس وقت رن میں جان ہی جاؤ گے سینے میں جگر کس کا ہے آئیے حضرات آپ کے انتدار ختم ہوا آپ کے سامنے تشریف لکے آ رہے ہیں کہ وہ اپنے بہترین اشار کے ذریعے سے آپ کے دنوں کو محضور سلمائیں گے کہ استقبال ہے اسلام علیکم سب سے پہلے آپ حضرات کو اس پرمسرد موقع پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اب پھول میاں بھائی کے بعد بچا نہیں ہے کچھ پڑھنے کے لئے سب کچھ انہوں نے پڑھ دیا ہم آ گئے ہیں بھائی تبرکتا ایسا کہا گیا تھا تو چار مصروں سے پیدا کرنا دیکھے گا کہ نور در نور جو شابان میں آتے دیکھا نور در نور جو شابان میں آتے دیکھا عرش پر جشن فرشتوں کو مناتے دیکھا اور تیسرا اور چوتھا مصرہ جس کے لئے زحمت دی ہے کہ جس کو آتے تھے ملک جھولا جھولانے کے لئے جس کو آتے تھے ملک جھولانے کے لئے اس کو گھے بار عباس جھولاتے دیکھا اس کو گھے بار عباس جھولاتے دیکھا مولا حسین علیہ السلام کی شان میں کچھ ہے آپ کی سماتوں کے حوالے یہ وہ کلام ہے آپ سب جانتے ہیں میں شاعر نہیں ہوں لیکن یہ کلام اتنا عزیز ہے مجھے اور اس کا ایک ایک مصرہ اور مطلع خاص طور سے انشاءاللہ کسروے کی سماتیں ہیں سب بیدار لوگ ہیں یہاں بہترین شاعری بھی ہوتی ہے بہترین نوہ خانی بھی ہوتی ہے مطلع پہ توجہ چاہتا ہوں باقی شعر چاہے سنیے گا یا نہ سنیے گا وہ آپ کی اپنی ایڈے کا اپنی ذمہ داری لیکن مطلع ضرور سنیے گا کہ دونوں جہاں کی مانگتا نعمت حسین سے دونوں جہاں کی مانگتا نعمت حسین سے گونوں جہاں کی مانگتا نعمت حسین سے کم ظرف مانگتا رہا بیعت دونوں جہاں کی مانگتا نعمت حسین سے کم ظرف مانگتا رہا بیعت حسین سے اور یہ شعری بطور خاص کہ اے شیخ جانا چاہتے گو جنت میں ٹھیک گئے سب کی تمانہ ہوتی جنت میں جانا آپ بھی جانا چاہتے ہیں اس میں کیا برائی ہے اے شیخ جانا چاہتے گو جنت میں ٹھیک گئے لینی پڑے گی پہلے اجازت حسین سے لینی پڑے گی پہلے اجازت حسین سے اور دیکھیں دنیا کے مناسب یا دنیا میں جو مالو ذر ہے وہ چھینہ جا سکتا ہے لیکن کسی کا حقیقی منصب نہیں چھینہ جا سکتا اب یہ بات کو ذہن میں رکھیں اور یہ سنیے کہ باغے فیدک کے چھیننے والوں جنا ہے یہ باغے فیدک کے چھیننے والے جنا ہے یہ ہمت چھیننے لو یہ براست حسین سے ہمت چھیننے لو یہ براست حسین سے اور اس پورے کلام کے تین شیر مجھے پسند ہے ایک مطلع اور اب یہ جو شیر پڑھنے جانا اور ایک آخر کا شیر دیکھئے گا کہ آیا تھا سب سے دیر میں لیکن کمال گئے آیا تھا سب سے دیر میں لیکن کمال گئے ہر سب سے پہلے لیکن جنت ہر سب سے پہلے لیکن سلامت رہے ہیں ہر سب سے پہلے لیکن ہر سب سے پہلے لیکن جنت ہر سب سے پہلے لیکن حسین سے اور آنا ہے راگ حق میں ادا خان ہے کھلے آج بھی بابِ توبہ کھلا ہوا ہے کہ آنا ہے راہِ حق پہ ادا خان ہے کھلے اب تک ملی ہوئی گئے محولت حسین سے اب تک ملی ہوئی گئے محولت حسین سے اور تمام شیروں کو کٹتے ہوئے وہ تیسرا شیر جو مجھے سب سے ادا پسند ہیں اور کسر میں آپ حضرات کے سامنے پہلاؤں دیکھیں گے کہ اے مومنوں نمازن سے غافل نہیں رہو اے مومنوں نمازن سے غافل ذرا نہ گو ماتم کرے گا ورنہ شکایتیں اے مومنوں اے مومنوں نمازن سے غافل ذرا نہ گو ماتم کرے گا ورنہ شکایتیں حسین سے ایک صلوات حلی محمد حلی محمد آپ حضرات اپنی پوری سماعت کا کہ آپ جاگے ہوئے آپ اس کا ثبوت دے رہے ہیں ایک اور کلام کہ جس میں مولا حسین علیہ السلام خود اپنے بارے میں بیان کرنے کی میں کون ہوں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں حسین ہوں شیر سنیے گا اس کے کلام سنیے گا بہت ہی بہترین کلام میں مارِ عرضِ قیب و بلا میں حسین ہوں میں مارِ عرضِ قیب و بلا میں حسین ہوں میں مارِ عرضِ قیب و بلا میں حسین ہوں اور یہاں سے شیر دنیے گا کہ اس پوری کائنات میں شبیر کے سوا مارِ عرضِ قیب و بلا مارِ قیب و بلا میں حسین ہوں میرے میں حسین ہوں مارِ عرضِ قیب قیب و بلا اور ایک عجیب و غریب شیر بہترین شیر آپ کے سامنے پیس کر رہا ہوں کہ میرے لئے کون کہہ رہا ہے مولا حسین علیہ السلام میرے لئے نبی نے جو سجدہ بڑھا دیا خالد سے میں نے وعدہ اسی وقت کر لیا میرے لئے نبی نے جو سجدہ بڑھا دیا خالد سے میں نے وعدہ اسی وقت کر لیا ایک قرضہ اتر دوں گا تیرا قرضہ اتر دوں گا تیرا میں حسین ہوں مارِ عرضِ قیب و بلا میں حسین ہوں اور یہ شیر بھی دیکھیں گے کہ واقف نہیں ہے تو میرے جاہو جلال سے حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ واقف نہیں ہے وہ میرے جاہو جلال سے بہت طلب ہے فاطمہ زہرہ کے لال سے بہت طلب ہے فاطمہ زہرہ کے لال سے شاید یدید بھول گیا میں حسین ہوں میں مارِ عرضِ قیب و بلا میں حسین ہوں میں حسین ہوں ایک سلوات پر ہے محمد اللہ محمد آخری کلام ہمارے ابھی کچھ دن پہلے ہمارے رشتے میں دادا لگتے تھے مسیب مرہوم ان کا ایک کلام ہے میں نے ان سے لیا اور یہ پڑا تھا اس کا عنوان ہے ذلفقارِ علی مسدس کے کچھ بند ہیں انشاءاللہ بہت محضود ہوں گے سمات کریں انشاءاللہ جبریل سے خدا نے بھیجائی ہے ذلفقار جبریل سے خدا نے بھیجائی ہے ذلفقار حیدر کے واسطے ہی بنائی ہے ذلفقار جس دم علی کے ہاتھ میں آئی گا ذلفقار پھولے نہیں خوشی سے سمائی گا ذلفقار دشمن کو دیکھتی تھی بڑی بے رخی سے وہ دستِ علی میں جھوم رہی تھی خوشی سے وہ دستِ علی میں جھوم رہی تھی خوشی سے وہ ذلفقارِ علی ذلفقارِ علی اور شہر دیکھیں کہ کہتی تھی رب کی بھیجی ہوئی ذلفقار ہوں دینِ نبی کے باستِ فصلِ بہار ہوں ٹوٹے ہوئے دلوں کا سکون و قرار ہوں منکر جو ہیں میں ان کے لیے ایک کار ہوں کافر کو ختم کرنا ہی ہر دمغہ میرا کام پہنچانا دشمنوں کو جہنم ہے میرا کام پہنچانا دشمنوں کو جہنم ہے میرا کام ذلفقارِ علی ذلفقارِ ذلفقارِ علی اور اس پورے شیر کا آپ بیعت دیکھئے گا کہ اس میں کیا لد استعمال کیا ہے شاعر نے کہ لہرہ رہی تھی دستِ علی میں وہ جوش میں لہرہ رہی تھی دستِ علی میں وہ جوش میں دستِ علی میں آکے نہ رہتی تھی ہوش میں اور وہ توڑتے ہوں جیسے علی چڑھ کے دوش میں جبریل در کے انگلیاں دا لیتے گوش میں لاشوں سے پٹ رہی تھی زمین دائیں بائے کی آواز ایک آتی تھی بس زائیں زائیں کی آواز ایک آتی تھی بس زائیں زائیں کی زلفِ قارِ علی زلفِ قارِ علی مختے کا کلام اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے علماء کرام بیٹھیں استعمال فرمائیں کہ جس دن نکل کے پردے سے باہر وہ آئے گی آتے ہی پھر کمال کے جوہر دکھائے گی خوب و یسیدیوں کے مسید بغائے گی پھر اس کے بعد نام کے اندر وہ جائے گی تر کر کے مو کو بٹھے گی خونِ خلاف سے اس دن وضو کرے گی وہ آبِ مضاف سے اس دن وضو کرے گی وہ آبِ مضاف سے زلفِ قارِ علی زلفِ قارِ علی زلفِ قارِ سلوار پر محمد و علی محمد جی بھائی کے ایک گزارش تھی بلکہ حکم تھا وہ میں وہ چار مصرے اس کے پلے دے رہا ہوں اور ظاہر سی بات ہے تاخیر ہو چکی ہمیں بھی رات میں ہی نکلنا ہے جلدی علی سن لیں مسلے پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگن آیا سویرے سویرے مسلے پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگن آیا سویرے سویرے جتی مینہ سے میں پڑھنا ہوں اتی مینہ سے آپ بھی سنیں مسلے پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگن آیا سویرے 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 خدا کی قسم پھر عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا سویرے 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 خدا کی قسم پھر عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا سویرے 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 تو جو شیع کی مبدت نے غر کو جنگونا جو شیع کی مبدت نے غر کو جنگونا تو اس نے بھی غفلت کہ بستر کو چھوڑا بستر کو چھوڑا تو خود آفتاب شہادت نے اس کا مقدر جگایا سویرے 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 تو خود آفتاب شہادت نے اس کا مقدر جگایا سویرے سویرے سورج کی پہلی عبادت یہ ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلی کرن جو پڑتی مولا کہنات کے روزے پڑتی دیکھئے گا شیعر کیا بھرتے گی سورج نے حمد خدا کی زیارت کی پھیرو زہ مرتضی کی روزہ مرتضی کی پرندوں میں اپنی زبع میں قصیدہ علی کا سنایا سویرے سویرے مصلے پہ میں نے علی کا قصیدہ اور یہ شیعر بھی دیکھ لیے کیا اُٹھی جھوم کہیں رہے متوں کی گھٹائیں چلی میرے گئی میں جنہ کی گوائیں جنہ کی گوائیں چراغ حدیثیں قصہ اپنے گھر میں جو میں نے جلا جنہ کی جنہ کی